بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس کانٹینیو کریں گے پہلے ہم نے دیکھا کیمیکل رییکشن اب ہم دیکھتے ہیں کیمیکل ایکویشن کیمیکل ایکویشن کیا ہوتی ہے کیمیکل رییکشن جو ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کیا لکھی جاتی ہے کیمیکل ایکویشن لکھی جاتی ہے اس کو ہم لوگ یہ نہیں ہے کہ سمپلی ورڈ سے یا اس کے پورے کمپلیٹ ایلیمنٹس کے نیم لکھ کے فارمولاز جو ہیں ان کے نیم لکھ کے ان کو انڈیگیٹ کر دیں جبکہ ہم لوگ اس کو لکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں فارمولاز یوز کرتے ہیں سمبلز یوز کرتے ہیں اس کو ہم جب کمپلیٹ فارم میں لکھتے ہیں تو ہم اس کو ہم کیمیکل ایکویشن کہتے ہیں کیمیکل رییکشن کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے شارٹ ہینڈ نوٹیشن کے ساتھ اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیمیکل ایکویشن ورڈز کو یوز کرنے کے بجائے ایکویشن جو ہیں وہ ایزی ہوتی ہیں جو سبسٹرانسز ایلیمنٹس یا کمپاؤنڈ انوالو ہوتے ہیں ان کی سمبل یا فرمولا کو رائٹ کر دیا جاتا ہے اس کو نیکسٹ بتانے سے پہلے میں آپ کو رییکٹرینڈ اینڈ پروڈکٹ کا ڈیفرنس بتاتی چلوں جو سٹارٹنگ میٹیریل ہوتے ہیں ان کو ہم رییکٹرینڈ کہتے ہیں وہ ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پروڈکٹ کے نیو میٹیریل فارمڈ ہوتا ہے جو آفٹر دا رییکشن ہوتا ہے جو رییکشن کے بعد جو ہمارے پاس نیو چیز آتی ہے اس کو ہم پروڈکٹ کہتے ہیں یہ بھی ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں اب آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ رییکٹرینڈ کون سے جو سٹارٹ والے ہوتے ہیں اور پروڈکٹ کے جو نیو بنتا ہے اس کے پوری کیمیکل ایکویشن کو ہم لوگ ون بائی ون اس کے یہ پلاس سائن کو ایرو کو بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے جس میں آپ پر آپ کو یہ ڈیفرنس بتانا چاہ رہی ہوں کہ رییکٹرینڈ اور پروڈکٹ میں کیا فرق ہے رییکٹرینڈ جیسے کہ نیم سے پتا چل جائے جو رییکٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو پروڈکٹ ہے پروڈکٹ سے پتا چلتا ہے جو نیو میٹیریل یا کوئی بھی نیو چیز فارم ہوتی ہے اس کو ہم پروڈکٹ کہتے ہیں جیسے کہ ہم کیمیکل ایکویشن میں دیکھتے ہیں ہر کیمیکل ایکویشن میں کیا ضروری ہے ایک یا ایک سے زیادہ رییکٹرینڈ ایک یا ایک سے زیادہ پروڈکٹ یہ جو ہے ہر کیمیکل ایکویشن میں ضروری ہیں کیونکہ ویسے کیمیکل رییکشن نہیں ہو سکتا پھر اس کے اندر ایرو اب آپ یہ دیکھیں ایرو کیا ہے ایرو کس لئے ڈیزائن ہوا ہوئے ڈائریکٹینڈ رییکٹینڈ ٹو پروڈکٹ کے رییکٹینڈ سے کیا بن رہے ہیں پروڈکٹ بھی بن رہے ہیں یہاں پر آپ کو ایک چیز میں اور بتاتی چلوں یہ جیسے فارورڈ میں ایرو بنا ہوئے ہیں ایسے ہی ہم بیکورڈ میں بھی بناتے ہیں لیکن صرف ان رییکشن میں بناتے ہیں جو ریورسیبل ہو اگر یہاں پر آپ دیکھیں سٹارٹ میں اے پلس بی سے اے بھی بنا ہے تو اے بھی کیا واپس جا کے اے پلس بی بنا سکتا ہے اے رو کے ساتھ بیکورڈ اے رو بھی ایٹ کر سکتے ہیں بٹ اگر نہیں ہے وہ اے ریورسیبل رییکشن ہے مینز وہ واپس اس فارم میں نہیں جا سکتا تو ہم صرف ایک اے رو ڈراؤ کریں گے دین ایسے ہم اے رییکٹینڈ اور پروڈکٹ کیمیکل نیم فارمولا اے سپریٹڈ بائی پلس سائن یہاں پر آپ دیکھیں رییکٹینڈ کے اندر اے پلس بی لکھا ہوئے مینز دو رییکٹینڈ یوز ہو رہے ہیں تو اس کے درمیان میں ہم کیا کریں گے پلس یوز کریں گے اگر پروڈکٹ میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی دو چیزیں بن رہی ہیں یا دو سے زیادہ بن رہی ہیں تو اس کے درمیان میں بھی ہم پلس کا سائن یوز کریں گے یہ کچھ ایمپورٹنٹ رولز ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے کیمیکل ایکویشن میں ایکزامپل کے طور پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیمیکل رییکشن سالیڈ مگنیشیم میٹل اور ہائیڈرو کلوریک ایسےڈ کے درمیان ہو رہے ہیں ٹو ٹائپس کی ایکویشن ہوتی ہیں ورڈ ایکویشن فارمولا ایکویشن ہم کون سی یوز کریں فارمولا ایکویشن اب آپ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورڈ لکھنا پورا پورا فارمولا لکھنا ایزی ہے یا اس کے سیمبل اور فارمولا لکھنا ایزی ہے آپ ان دونوں میں ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں ورڈ ایکویشن میں اور فارمولا میں ورڈ میں کی ہے پورا لکھا ہوئے مگنیشیم ریاکٹ کر رہے ہیں ہائیڈرو کلوریک ایسےڈ کے ساتھ اور پھر وہ ہمارے پاس پروڈکٹ میں کیا آ رہے ہیں مگنیشیم کلورائیڈ ایند ہائیڈروجن یہاں پر بیٹا آپ لوگ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ پروڈکٹ بھی کیا دو ہیں تو یہاں پر پروڈکٹ کے درمیان بھی کیا ایڈ ہوا ہوئے کیا لکھا ہوئے سیمبل پلس کا سیمبل ہے ایڈیشن کا مینز ٹو ریاکٹنٹ ہے جنہوں نے ریاکٹ کیا ہے مگنیشیم میٹل ہے اور ہائیڈرو کلوریک ایسےڈ ہے تو انہوں نے دو ہی پروڈکٹ بنائیں جو مگنیشیم کلورائیڈ ہے اور ہائیڈروجن گیس ہے اب یہاں پر آپ کو یہ کلیر ہوگی ہوگا کہ ریاکٹنٹ کون سے پروڈکٹ کون سے ان کے درمیان ایرو بھی یوز ہوا ہوئے اور پلس کا سیمبل بھی ریاکٹنٹ ایڈ پروڈکٹ دونوں کے ساتھ یوز ہوا ہوئے یہاں پر آپ کو میں ایک اور چیز بتاتی چلوں آپ نوٹس کریں کہ ہائیڈروجن کو فارمولا کے اندر ایکویشن کے اندر ایکسپریس کیا ہوئے ایچ ٹو سے ریکال دیٹ پیور ہائیڈروجن ایگزیسٹ ایز اڈھائے اٹامیک مولیکیور کہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ پیور جو ہائیڈروجن ہے وہ کس میں جو ہے اسٹیبل کس فارم میں جب وہ ڈائے اٹامیک مولیکیور ایچ ٹو کی فارم میں ہوگی ہے سنگل ایچ ہم نہیں لکھ سکتے کیونکہ وہ انسٹیبل ہوتی ہے وہ ریاکٹ کر جاتی ہے تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی ایلیمنٹس کی جو ایکزیسٹ ایز مولیکیور میں رائٹنگ فارمولا ایکویشن یہاں پر ایکویشن میں آپ کو یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے جو کہ ہم نے پہلے دیکھی تھی کہ یہ سارے رول اس پہ اپلائے ہو رہے یا نہیں ہو رہے مینز ایک اور ایک سے زیادہ رییکٹنٹ ہونی چاہیے ایک اور ایک سے زیادہ پروڈکٹس ہونی چاہیے ایرو کا نشان بھی ہے پلس کا سمبل بھی ہے یہاں تک سمجھ آ گی اب ہم سٹیٹس آف میٹر دیکھیں ہم ون بے ون اس کے بہت سے رولز دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پر دیکھیں کچھ فیزز ہیں سالیڈ اگر آپ کے پاس ریکٹنٹ پروڈکٹ جس میں بھی کوئی سالیڈ ہے تو اس کو ہم ایسے ریپریزنٹ کریں گے بریکٹ کے اندر لیکویڈ کو ایل سے جی ہم لکھیں گے جب کوئی گیس ہوگا اے کیو لکھیں گے جب ایکوئرس ہوگا مینز ڈیزولف ہوگا وارٹر کے اندر کوئی چیز وارٹر کے اندر ڈیزولف کر کے اس کے بعد ہم اس کا ریکشن کرائیں گے تو اس کے ساتھ اے کیو لکھیں گے ایکوئرس یہ سب کیمیکل ریاکشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اب آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ کسی بھی کیمیکل ایکوئیشن کو لکھنے کے لیے یہ سب چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں